اور میں بہت سکون محسوس کرتی ہوں میری بیچینی ختم ہے اور میرے اندر کافی خود اعتمادی بڑھ گئی ہے نماز تو میں پڑھتی تھی لوگ کے ساتھ پہلے بھی لیکن بہت جلدی جلدی بہت بیچینی میں بھول جاتی تھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کر کیا رہی ہوں بس نماز ادا کر رہی ہوں بس یہ پتہ ہے کہ ادا کر رہی ہوں لیکن اب بڑا سکون ملتا لوگ کے ساتھ نماز میں بھی دل لگتا ہے لگتا ہے کہ دیر تک نماز کو ادا کرتی ہوں بہت اچھی اچھیومنٹ ہے جو اللہ نے آپ کو دیئے ہے اور نماز پڑھنے لگی بہت بڑی بات ہے بالکل کاہلی سفتی رہتی تھی ایک میں اگر ٹماٹر بھی گھر کے سالن کیلئے کاٹی تھی تو مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا اگر ایسی میری کیسیت تھی اور اب تو مجھے کوئی دیکھتے ہو تو گئے دے تمہارے چہرے پر رونک آگئی ہے تم نے کیا کیا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے میں نے سمدھا کیا اور میری یہ ساری چینجنگ ہے اس کی وجہ سے ہی ہے کوئی میں نے کہا دیکھو کتنی میں نے کوششیں کی کہ اگر میرے گھر میں کوئی جادو ہے کوئی اثر ہے کوئی پریشانی ہے کچھ ہے تو ختم ہو جائے لیکن کچھ نہیں ہوا جب میں نے یہ کیا جو سا فرسٹ دے آپ کے پاس آئی ہوں سیکن دے آئی ہوں میرے تقریباً بہت ساری مسائل ہوں گئے میں نے مزید آگے بڑھایا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا فضل ہے اتنے اچھے اثرات کرتے ہیں ہاں زبردست میں تو مطلب وہ نہیں کر سکتی تھی کہ اتنی جلدی اور اتنی ساری پریشانیوں کا حل نہیں کر لائے گا بلکل اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ کوئی اللہ کا شکر ہے مطلب ہمیں علم دے رہے ہیں ورنہ تو لوگ تو پیسے لیتے ہیں اور آپ کے بہت سارے جادو تونہ یا جو بھی مسئلے مسائلے پیسے بھی لیتے ہیں اور حل بھی نہیں ہوتا رہا بلکہ بڑھ جاتا ہے اور اور ٹینشن کر جاتا ہے صحیح مریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے آپ نے تو اتنی احسانی سے ہم کو یہ سب کچھ یہ روحانی علم جو اللہ نے آپ کو دی آپ سے ہم نے لیے اور یہ ایسے علم کوئی دیتا نہیں ہے روپر صاحب کسی کو آپ نے لازم ہوا سکتے تھے لیکن آپ نے ہمیں دے دیا زندگی بھر کیلئے دیکھیں یہ اللہ نے دیئے تھے تو یہ تو اللہ نے دیئے ہے تو اللہ کی جو جیز ہوتے ہیں وہ تو دوسروں تک پہنچانے چاہیے نا بلکل پہنچانے چاہیے یہ تو روحانی صاحب آپ نے سوچا اور ہمیں آپ نے دیئے ہیں لیکن اکثر تو ایسے نہیں ہوتے ہیں نا ایسے نہیں کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمیں دیتے جو اور ہم آپ کے مسئلے حل کرتے جائے اور اس میں سے مسئلے بھی ہل نہیں ہوتے ہیں صحیح یہ رہ تو ذاتی تجربہ ہے نا یہ روحانی صاحب صحیح صحیح بلکل شکریہ اللہ بلکل صاحب میں بہت پرسکون ہوں اللہ کا شکر اللہ کا خصوص اور نین چیز ہے کہ آپ کے اس میں تو سارے منفی اثرات آپ کے اپنے اندر سے آپ کے گھر سے آپ کے ماحول سے ختم ہو جاتے ہیں منفی اثرات بلکل ختم ہو جاتا ہے گار سے بھی ختم ہو جاتا ہے آپ نے فیل کی ہے کہ آپ کے دروالوں کے رویہ بہتر ہیں میں درتی تھی روحانی صاحب میں رات میں بھی درتی تھی میں بہت درتی تھی مجھے بہت بے سکونی تھی اور مجھے خوص تھا وہ سب کچھ میرا ختم ہو گئے مجھے ایسا کوئی لگتا تھا مجھے کوئی میرے دروازے کو رات کو کھٹ کھٹ آتا ہے میں سوٹی تھی مجھے بیٹ پر جھٹکے لگتے تھے تو میں نے تو جیسی سمدھا سکھا میرے وہ تمام مسائل حل ہو گئے بہت اچھا بہت اچھا ماشاءاللہ اور اس میں تو روڑو صاحب لوگ کہتے ہیں کہ جادو ہے جادو کیا ہے تو اللہ کے محانی علم اور محانیت میں جو بات تھے وہ کسی چیز میں نہیں ہے بلکل صحیح بلکل وہ تو اچھا جو لوگ کہتے ہیں یہ تو جادو کی طرح اثر ہوا نا جی جی تو وہ بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ شفاہ کے لئے جادو نہیں کیا آ جاتے ہیں نہیں نہیں تو اس لوگوں کو منع کر دو کہ بہت بڑا گناہ ہے اگر خدا نہ کرتا کوئی جادو کا نام لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ شفاہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور میں نے لوگوں کو بھی علاج کیا میں بہت کامیاب رہی اللہ کا شکر ہے میں تو بہت کامیاب نہیں علاج نہیں دی سی اور لیویل سکس تو روکر صاحب ایسا زبردست لیویل ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتی ہے سی اس میں تو مطبع میں نے ایک گھر کا علاج کیا لیویل سکس کے ذریعے سے ایک گھر میں اثرات تھے جی تو میں مجھے آ کے بتایا کہ میرے گھر میں اثرات ہیں میرے حضبن کے دوست ان کی امی آئی نا میرے پاس میرے حضبن نے بتایا میری وائف نے مطبع یہ روحانی ان سیکھا وایا ڈاکٹر صاحب سے تو وہ میرے پاس آئیں اس نے کہا میرے دھر میں اثرات ہیں میں نے بہت توڑ کروایا مجھے تو کچھ فیل نہیں ہوتا ہمارے رات میں بیڈ ان کا بھی یہی کنڈیشن تھا ہمارے ہمیں کوئی نین سے جگھاتا ہے رات کو بیڈ ہی لاتا ہے ہمیں آتے جاتے کچھ محسوس ہوتا ہے میں نے روگر صاحب یہاں سے لیول سکس کے ذریعے لیول ٹری اور ٹھور کو اپلائی کر دیا جب اپلائی کیا وہ دوسرے دن میرے پاس آئیں میں نے کہا آپ کو کیا محسوس ہوا رات میں گھر میں کوئی کچھ محسوس ہوا دن میں بھی آپ کو محسوس ہوتا تھا رات میں بھی محسوس ہوتا تھا روگر صاحب کمال کی بات میں آپ کو بتاؤ انہوں نے کہا نہ ہم کو دن میں محسوس ہونا ہم کو رات میں محسوس ہونا ہمارا کوئی بیٹ ہی لائے نہ ہمیں کسی نے نین سے جگایا ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے ایسا علاج ایسا علاج جو اگر نہ سیکھے میں سمجھتی ہوں وہ زندگی میں بہت بہت ناکامی کا سامنا کریں گے بہت کچھ مس کر رہے ہیں لوگ اور اس سے کامیاب علاج سے کامیاب روحانیت آپ کے پاس ہے اور میں نہیں مانتی کسی کے پاس ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل اللہ کا کرم ہے اور یہ اللہ کے رحمت ہے بلکل 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 بہت اور میں ایچ ای میس کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت دسکس کروں گے آپ سے جے بلکل پلیس آب ایچ ای میس جو ہے یہ ہماری زندگی کو بدلتا ہے دکٹر صاحب ہماری ناکامیوں کو کامیاب روحانیت بدل دیتا ہے صحیح صحیح بلکل ہمارے بہت سے دنیاوی مسئلے مسائل ہیں جو ایچ ای میس حل کرتا ہے خوب کے مسائل ہیں بزنس کے مسائل ہیں تو خود اعتمادی نے بھی ایچ ای میس بہت توجہ سے خود اعتمادی بہت بڑا دیتا ہے ہاں بہت بڑا کردار اڈا کرتا ہے صحیح ایچ ای میس سے میں ایچ ای میس میں کر کے بھی بہت کامیاب رہی اور میں نے جتنا اعمال کیا ہے مجھے کہیں ناکامی نظر نہیں آئی بلکل بلکل انشاءاللہ بہت اچھے کامیاب ہیں ایچ ای میس انسان کے بہت سے زندگیوں میں بہت سی تبدیلیاں لاتے ہیں کیونکہ ایچ ای میس تھوڑا سا کام جو ہے نا فوری بھی کام ہوتے ہیں کچھ فوری بھی اس سے ریزرٹ ہوتے ہیں لیکن کچھ یعنی ٹائم لگتا ہے اس پہ روگ صاحب صبر اور تحمل تو تقریباً ہر کام میں انسان کو کرنا چاہیے نا مثلاً ابھی میں گولز پہ بات کر رہا تھا گول سیٹنگز اور شخصیت میں کیسی تبدیلیاں لیں تو اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگتے ہیں لیکن ایچ ای میف بھی سمدائی کی طرح کام کرتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں بہترین کام کرتا ہے اور الحمدللہ لوگ اگر دیکھے اپنے زندگی میں کہ پہلے کیسے تھے اور اب پہلے سے موازنہ کرتے ہیں اپنی لائف کو ایچ ای میف کرنے کے بعد ان کی زندگی میں بہت سی ڈیفرنس بہت سی اچھائیں بہت سی خوبیہ بہت سی چینجز آئی ہوتے ہیں بہت سی چینجز آتے ہیں مجھے تو فیل ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا لیکن تھوڑا سا تو ہمیں انتظار تو کرنا پڑتا ہے ایسا بھی نہیں بے سبری کہ آج چھیکا اور کل بول دیں ہمارے مسائل ہل ہو جائیں ایسے نہیں تھوڑا سا سبر سے اگر ہم کام نہیں ہیں تو بلکل یہ کام کرتا ہے بلکل کرتا ہے بلکل اور زبردرست کام کرتا ہے اور میں نے تو جو سبر سے کام لے کے میں نے یوز کیا ہے تو مجھے تو زیادہ ٹائم بھی نہیں وہ ایچہ میں سیکھے مجھے تو کامیابی ہوئی کافی کامیابی ہوئی بلکل بلکل بہت زیادہ کامیابی ہوئی میرے گھر میں کسی چیز کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا میں ایچہ میں اس کے ذریعے کرتی تھی حل کرتی رہی ہوں تو مجھے تو کامیابی ہوئی رہا بہت زبردرست کامیابی ہوئی جی جی ماشاء اور زندگی آپ کی اگر کسی چیز سے بدلتی ہے تو وہ چیز کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے اس کو ضرور سیکھنا چاہیے صحیح کیونکہ یہ آپ کی زندگی نے بہت اہم کردار ادا کرتا اور آپ خود اپنے گھر کے لئے اپنی گھر کے ماحول کو بہت چینج دیکھو گے اور محسوس کرو گے اور دوسری بھی محسوس کریں گے صرف آپ نہیں کرو گے دوسری بھی کرتے ہیں جی ایچ ایم ایف پی ہمارے اللہ تعالی نے جو پاور ہے جو ہمارے اندر ڈالی ہے وہی صلاحیتیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں اور ہمارے ارگر جو اللہ نے نعمتیں پیدا کے وہی چیزیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں اور اپنے زندگی میں مصبت تبدلیاں لا رہے ہیں اور مصبت زندگی گزارنے کے ایک سورس ہمیں ملتے ہیں جسی کہاں جاتا ہے ایچ ایم ایف ایک ٹیکنیک ہے نیلم ہے آٹینمنٹ ہے تو وہ ایک ایسی پاور ہے جو کہ لوگ اس سے اپنے زندگی میں بہت سے تبدلیاں مجھے رشتوں میں بہت سے ریکاورٹی پروبلمز جو آتے ہیں اس کو ہم اپنے صلاحیتوں کو استعمال کیے بغیر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں میں کہ دوسروں لوگوں میں تبدلیاں لائیں یا دوسری لوگ جو ہے نہ وہ بدل جائیں ہم تو صحیح ہے دوسری لوگ بدل جائیں لیکن ایچ ایم ایف آپ کو سکھاتا ہے کہ اپنے کو جب چینج کریں گے تو آپ سے محول خودی تبدیل ہو جائے خودی بہتر ہو جاتے ہیں جب ہم یہ سکھتے ہیں ہم آٹو میں کہ ہم چینج ہوتے ہیں ہمارے اندر چینجنگ خود بخود آتے گی کہ ظاہر وہ منفی اثرات ہم سے ختم ہو جاتے ہیں بلکل منفی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور چمیف بلکل مصبت کام کرتے ہیں بلکل اچھا کام کرتے ہیں اور میں تو کہوں گی میرا لوگوں کو بھی پیغام ہے اللہ کے سوا کسی کے مہتاجی کو نہ اپنا آپ یہ علم سیکھیں آپ کو کسی کا مہتاج ہینے کی ضرورت نہیں پڑے گی صحیح صحیح بلکل اٹھے بلکل اٹھے بلکل اٹھے بلکل ہم اکثر لوگوں سے مدد مانگتے ہیں لوگوں کے مہتاج ہوتے ہیں جگہ جگہ بھاگتے ہیں پھرتے ہیں اور پریشانیاں بھی اتنی اٹھاتے ہیں یہ چیز جب آپ کے اپنے ہاتھ میں آ جائے اور ہمیں آپ دے رہے ہیں صحیح اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں بلکل اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہر ایک کو فائدہ اٹھانا چاہیے کتنے پرابلم بچیوں کے ہوتے ہیں بچوں کے ہوتے ہیں صحیح صحیح ابھی جیسے انتہانات آ گئے ہیں آگر سے میں کتنا زبردست اس کے لئے بلکل ٹھیک بلکل ترست ہے ان چیزوں کا تو مطبع آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے فائدہ اٹھائیں آپ کو کسی سے کرنے کی کسی سے کرنے کی کسی سے شکایت نہ بچوں سے شکایت رہے گی نہ دوسروں سے شکایت رہے گی آپ خود اپنے مسئلے کو حل نکالیں جو اپنے مسئلے کا حل نکالنا جس کو آجائے تو اس کی مدد اللہ بھی کرتا ہے صحیح 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 اور میری تو زندگی میں بہت تبدیلی آئی ہے اور میں تو بہت خوش اور بہت پرسکون ہوں روز صاحب میرے حافظہ بھی تیز ہوا ماشاء اللہ بہت اچھا اللہ آپ کو اور سارے دیر سارے خوشیاں دیں اور انشاءاللہ آپ دعا کریں ہمارے لئے مزید دعا کریں آپ کی دعایں ہمیں بہت اثر کرے گی انشاءاللہ میری بھاوی تھی ان کی طبیعت بڑی خراب تھی ان کو اتنی گھبرہات ان کو بلیٹ پیشل لو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے صحیح میں بیٹھی رہی تھی میرے پاس وہ آئیں میں نے کہنے لگی مجھے بہت گھبرہات ہو رہی ہے اس رب ان کو نہیں پتا تھا میں نے سمجھا سیکھا ہے نا صحیح کیونکہ میری کافی دنوں میں ان سے ملاقات ہوتی ہے تو میں نے ان سے ان کو میں نے کہا آؤ آپ بیٹھو میری پاس بیٹھو سب دس منٹ میں نے کہا آپ میری پاس بیٹھ جاؤ صحیح میں نے بیٹھ گئی میں نے ان کو دم کیا صحیح پانی دیئے میں ان کو صحیح صحیح جب دم کیا ہی تھا میں نے دوگر صاحب میں نے کہا کیا فیل ہو رہا ہے کہنے کی میری پاس بیٹھ گئی مجھے محسوس نہیں ہو رہا کہ میرے اندر آپ کو دیکھ چہینی ہو گھبرہات ہے ایسے تم نے کیا کیا ہے میں نے ان سے کہا میں نے سمجھا سیکھا ہے دوگر صاحب میری بھاوی رہ کی سکھی رہی ہے اور انہوں نے رہ کی سکھا ہے لیکن ان کو رہ کی میں پابلم ہے ان کو انہوں نے رہ کی میں وہ در گئی تھی اور وہ ایسا ڈری ہیں کہ وہ یوز نہیں کرتی ہیں اب اور میں نے سمدہ سے ان کا یہ گھبرات ختم کر دی چینی بلیٹ پیشر میں نے نورمل کر دیا دس منٹ کے اندر اندر کچھ ہوتا ہے ریکی میں بہت سے لوگ جو ہے نا عجیب غریب چیزیں استعمال کرتے ہیں تو خود ہی اچھے نہیں ہوتے ہیں بہت بہت عجیب سے ان کے نہیں وہ تو ڈری ہیں ہمارے علاج میں تو ڈاکٹر صاحب ڈر اور خوف کا کہی نام نشان ہی نہیں ہے بلکل وہ تو بلکل یہ نہیں ہے نہ کوئی نقصاد نہ کوئی ڈر نہ کوئی خوف تو میں نے پھر ان سے کہا میں نے کہا اچھا آپ آئے نا آپ بھی یہ سیکھیں دیکھیں آپ اپنی زندگی میں کتنی تبدیلیں دیکھیں گی ما شاء اللہ ما شاء ترتی بھی تھی وہ ان کو خوف بھی ہونے لگا تھا ماشاء اللہ دوسر کے ساتھ سب ختم ہے الحمدللہ بہت اچھا اور لوگ دیکھیں ریکی دنیا میں کتنے ملین لوگ اب استعمال کر رہے لیکن کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں ریکی جو ہے جس سے وہ فائدہ نہیں ہوتی ہے نقصان بلکہ کبھی کبھی ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے اور لوگ ریکی صحیح نہیں سمجھتے ہیں تو اس وجہ سے وہ ایسا ہی دعوے ہوتا ہے صرف دعوے کرتے ہوئے اشتہارات ہے اور صرف اشتہارات دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بس اور کچھ نئے مشہوری ہیں جو لوگ کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ میں نے اس پہ کتاب لکھے ریکی پہ بہت تفصیلن بہت تفصیل کا کتاب لکھتے ہیں ابھی لکھتے دوکر صاحب شفائی طوانہیوں کے پوشنے ہوتا اس میں تو میں نے پڑھا ہے جی جی میں نے آپ کی تمام بکس ہے اور مزے کی بار آپ کے بکس سے ہم جتنا کچھ سیکھتے ہیں دوکر صاحب جی صحیح سے بکس سے جب ہم آپ کے اس کا علاج سیکھتے ہیں تو ہم آپ کے بکس سے بھی میں تو آپ کے بکس سے بہت فائدہ اٹھاتی ہوں میں تو بکس پڑھتی ہوں اور میں وہ بھی اس طرح بھی علاج میں استعمال بھی کرتی ہوں اور اپنا یہ طریقہ استعمال کرتی ہوں جب آپ کے سارے طریقے ہم اکھٹے کر لیں تو ناکامی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست